تو بہادری ختم تھی اس بندے پر جرت ختم تھی اکیلے وہاں جا پہنچے نیچے ہمارے وہاں صداری نظام ہے بندیال ملک چودری بڑی زمیدار تو نیچے کوئی ملک کھڑے تھے تو انہیں کہا بھئے میں کیمبل پور سے آیا ہوں اٹا کا نام کیمبل پور تھا میں کیمبل پور سے آیا ہوں اپنے پنڈ دا میں نمبر دار ہوں ایک مسئلہ پوچھنا تو اڈے مولی صاحب کو لوں انہیں کہا بھئے یہ بھی زمیدار ہے کوئی چودری ہے انہیں کہا آو جی آو مجی مجی دیا بیٹھا ہوں آو بھئی آو اوپر مولی صاحب بیٹھے تھے حضر الشیخ پہنچ گئے تو وہ کہتے ہیں جی یہ جی کیمبل پور کا نمبر دار ہے کسی پنڈ کا مسئلہ پوچھنے آئے وہ کہتے ہیں ہاں پوچھیں جی حضر الشیخ القرآن نے کہا جی لا الہ الا اللہ دا مانا پوچھنا لا الہ خود حضر الشیخ سنایا کرتے تھے مزے لے لے کے اس کا کہا تو اڈا بڈا ہو گیا تینے حالی لا الہ الا اللہ دا مانا نہیں آتا میں کہا جی مانتے نہیں آتا سارے حالوان دے رہاں دے ہیں زمیداری کیتی ہے اس پاس توجہ ہی نہیں ہوئی اس نے کہا نہیں کوئی معبود مگر اللہ حضر الشیخ نے کہا مولانا نہیں کوئی میں نے سمجھ آگئی اے میری زبان ہے نہیں کوئی مگر من سمجھ آگئی مگر دکی میں نہ مولوی جی ہے معبود کیے یہ تو میری زبان کا لفظ نہیں ہے یہ تو عربی ہے میں تو عربی نہیں جانتا یہ معبود کیا ہے اس نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ میں کہا نہیں کوئی سمجھ آگئی لائق سمجھ آگئی مگر سمجھ آگئی مولوی جی ہے عبادت کیے یہ تو میری زبان کا لفظ نہیں ہے یہ تو عربی ہے عبادت کسے کہتے ہیں اس نے کہا نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر اللہ میں نے کہا نہیں کوئی مگر سمجھ آگئی اے پوجا کی ہے اے تا ہندی ہے تے میں ہندی مجھے کیا پتا ہے ہندی میں پوجا کسے پوجا ہندی میں کسے کہتے ہیں ان کو سمجھ گیا بھئی اے جات نہیں اے یملہ بنے ہویا بھئی اتنی باتیں کرتا ہے تو یہ کس طرح باتیں کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں کوئی پرستش کے لائق پوجا کے بعد نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر تو حضرت شیخ کی طبیعت میں درہا لاعبالی پان تھا یعنی جلدی جوش میں آتے بات کو چھپاتے نہیں بس جو کہنا تھا کہہ دیتے تو پہلے وہ میں نے کر چکا تھا نہیں کوئی پوجا کے لائق پھر اب اس نے میں نے کیا نہیں کوئی پرستش کے لائق تو شیخ کہتے ہیں اے ڈی ساری پوجا میں نے سمجھ نہیں سیاں دی تو اے ڈا سارا پرستش کٹ مارے اے ڈی ساری پوجا میں نے سمجھ نہیں آئی تو وہ اب چکرہ آگئے اس نے کہا تو مولوی غلام خان تھے نہیں اس کو پتہ دے نا پھر جلسہ ان کا ہے دو بنیوں کا میں نے کہا اسے تو چھوڑ کے میں کون ہوں من الادہ میں ندس وہ میرے والد صاحب کو پتا چلا انہوں نے اپنے ملک بھیجے بڑی مشکل سے حضرت شیخ کو وہاں سے نکال کے لے آئے تو حضرت شیخ سے میرے والد صاحب نے کہا آپ کیوں گئے تھے کوئی نقصان ہو جاتا کوئی جان تھا فیدہ ہویا تو حضرت شیخ کہتے ہیں مولانا دو ملکان دے پیران تلو میں زمین کا ڈائیں گے وہ جو مجھے لے کر گئے تھے نا میں بہر نکر رہا تھا تھے اوہ پشنے پیسن مولوی صاحب کو پہ کچھ کچھ شک تا سانوی پہ گیا ان سے ضربے نہ لگوا ان انو الادہ تو ہی سنانا آسان کام ہے بڑا مشکل کام ہے جنیاں دا کام ہے وَمَارْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا اور یہ حضرت معاویہ اور بنی